اسلام علیکم میں ہوں ہمارا اتخار اور آج میں آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کے ورکرز کی فالورز کی چھوٹے چھوٹے کچھ بنیادی خواہشات جو ہیں وہ شیئر کروں گی بے ضرر سی خواہشات ہیں جن میں سب سے پہلے اب بنیادی خواہش تو یہ ہے کہ پاکستان میں تاہیات عمران خان صاحب کو وزیراعظم بنا دیا جائے معصوم سے خواہش تو یہ بھی ہے کسی وزیراعظم نہیں چیف آف جسٹس چیف آف آرمی سٹاف صدر مملکت سب جو سارے پرائم ہوتے ہیں وہ عمران خان صاحب کے پاس ہی ہونے چاہیے اب اس کے لیے یہ مطلب مت لیجئے گا کہ عمران خان صاحب کو خدا نہ خاصتہ ان چیزوں کی ضرورت ہے یا ان عہدوں کی ضرورت ہے ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے یہ اس ملک کے بھلے کے لیے یہ سوچتے ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز اور جو بھی فالورز ہیں کیونکہ یہ آپ کو ضرورت ہے مجھے ضرورت ہے اس ملک کو ضرورت ہے عمران خان صاحب کو ان عہدوں کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی بہرحال یہ ایک معصوم سے خواہش ہے دوسری خواہش کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بھی وہ یہ حکومت کے لیے جس سے آپ چھوٹا سے لائف ٹائم پیریڈ ہے زندگی چار دن کی ہوتی ہے وہ یہ جب حکومت کر رہی ہوں ملک پہ تو ان کی جو ساری جو اپوزیشن ہے وہ ساری جیلوں میں ہو کوئی بھی ان کے سامنے نہ ہو اس امبلیز میں نہ ہو کوئی بھی مخالفت نہ کرے کیونکہ جو بھی مخالفت ہو گئی تو نعوذ بللہ نعوذ بللہ آپ خود دیکھیں نا کہ یہ تو ملک سے زدداری ہوگی اور پتہ نہیں اس میں تو کتنے کتنے فتوے لگ سکتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی خواہش ہے اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی خواہش اور ہوتی ہے پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں یہ فالورز وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے جو سربراہ ہیں امران خان صاحب ہم تو جلسوں میں ہزاروں کی جلسوں میں ہم تو آن لائن بیٹھ کے ہم تو جگہ جگہ میں بیٹھ کے دوسروں کے ذاتی زندگی کو نشانہ بنائیں گے ان کی فیملیز کو نشانہ بنائیں گے اور ہم لوگ جو ہمارا دل کرے گا ہم وہ کہیں گے لیکن لیکن امران خان کے ذاتی زندگی کا ان کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس لیے ان سے آپ باز رہیں ان سے آپ اس طرح کے کسی قسم کی کوئی بھی بدتمیزی بدلحازی نہ کریں ایک چھوڑی سے خواہش ہے اس کو پورا کر دینے میں ویسے کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد ایک اور معصومانہ سے خواہش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز جو فالورز وہ سارے اور امران خان خود جو ہیں وہ نیا پاکستان بنانا چاہتے تھے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں کہ انہوں نے کتنی کوشش کی ہے دن رات کوشش کی ہے اب وہ آپ کی اور میری قسمت ہی کچھ ایسی ہے اور آگے سے آپ دیکھیں کہ سارے ادارے کوئی بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے جیسے میں آپ کو پہلے ہی ان کا حل بتا چکی ہوں کہ جو جو پرائیم حل ہیں وہ تو یہ ہی ہے کہ امران خان صاحبی سربراہ ہوں سارے اداروں کے تو ان حالات میں یہ ممکن تھا کہ نیا پاکستان بن جاتا پی ٹی آئی والوں کو تو وہ آپ نے مایوس کیا نیا پاکستان تو بن نہیں رہا واپس فرانے پاکستان میں آگئے ہیں اب وہ ایک چھوٹی سی خواہش آئے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں آزاد پاکستان چاہیے آپ آزادی اب چاہتے ہیں اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ ان چھوٹی چھوٹی معصومانہ بے ضرر قسم کے خواہشات کو اگر آپ پورا کر دیں گے تو اس میں آپ کا کیا جائے دا شہر کی سب خبروں کے ساتھ موسیقی